اسلام علیکم ویوورز آج میں بوائل چاولوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوئی دال کے ساتھ شوک سے کھاتا ہے تو کوئی کڑی کے ساتھ اور کوئی سبزی کے ساتھ لیکن بوائل چاول کھائے ہر گھر میں جاتے ہیں ہاپ کے جی میں نے چاول لیا ہے ان کو میں نے ساف کر کے اچھی طرح واش کر کے آدھا خنٹہ پہلے بگو دیا تھا کھلا پانی لیا ہے کیونکہ بعد میں چاولوں کا پانی میں نے نکال دینا ہے اس میں نمک ایڈ کریں گے وان ٹی سپون دو سبز میرچیں کٹ لگا کر دیکھ لیں اندر سے خراب تو نہیں ہے ایک بادیان کا پھول تین لونگ ایک دارچینی سٹک اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایڈ کریں گے کور کر دیں تاکہ بوائل آ جائے بوائل آ گیا ہے اب چاولوں میں سے پانی نکال کر ڈال دیں ان کو فول بوائل کرنا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آتی ہے تو لائک لازمی کر دیا کریں چاول فول بوائل ہو گئے ہیں سٹینر میں نکال لیں گے پانی اچھی طرح سے نکال کر دوبارہ دیکھچی میں ڈال دیں فلیم اب آن نہیں کرنی خوبصورتی کے لیے فریش تنیاں ڈال دیں اس کی خوشبو بھی آئے گی اور چاول دکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے دیسی کھی ڈال کر مکس کر لیں پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں تاکہ کھی گرم گرم چاولوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے بوائل چاول ریڈی ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ بوائل چاول آپ کس طریقے سے بناتے ہیں ویڈیو کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے قیمتے وقت کا پکھت کو شکریہ لائپیز دار کھی گرم Depending ہے پiot Generation دیسی کھڑی دیسی کھڑی